ملوچستان اور خیبر پختنخواہ میں حالات انتہائی سنگین حکومتی رٹ خاتم ہو چکی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ارگان پارلمنٹ فارم پنتالیس والے یا سنتالیس والے ہی سہی اب اسی ایبان پر اعتماد کرنا ہوگا ہم ملکی خاطر تعاون کرنے کو تیار ہیں ملوچستان اور خیبر پختنخواہ میں حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں پارلمنٹ کو سیاسی جماعتوں کو سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا اس سے بڑی ہماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہے ہیں سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کر کیا جا رہا ہے ہم مایوس ہو چکے ہیں ہم کدھر جائیں کوئی رول نہیں رہا ہے پارلمنٹ کا تب ہی تو اختصدان میں انگل نے استیفہ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا سیاستدانوں کو با اختیار بناو سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں کیا ہماری حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے مذاکرات کرے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں میں اب بھی یقین رکھتا ہوں پارلمانٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں بلوچستان میں جا کر بات کریں لوگوں کے ساتھ تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حال پر لائے جا سکتا ہے آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانے چاہیے ایوان مسترب ہے ملک کے لیے پریشان ہے اور ایوان پر اعتماد کیا جائے ہم جیسے کیسے بھی ہیں فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بجیور نہ سہی دیفیکٹو سہی لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم آزازی سے ملک اور قوم کی سلمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے